بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو میر چینل آپ کی ریسپی ہے چٹ پٹی سی پاسٹا چاٹ it's a very unique and different recipe and you will definitely enjoy in this رمضان especially at the time of افتار ساتھ میں ہم بنائیں گے آم چوٹ کی کھٹی مٹی سی چٹنی بہت ہی یونی کی ریسپی ہے چٹنی کی بھی لیکن اس کے لیے آپ کو دیکھنی پڑے گی میری پوری ویڈیو اور لائک شیئر اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری آنیس والی ساری نئی ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچیں تو شروع کرتے ہیں ریسپی سب سے پہلے ہم نے کرنا ہے پاسٹا کو بوائل پانی میں میں نے تھوڑا سا آئل اور سالٹ ڈال کے اس کو بوائل کرنے کے لیے رکھ دیا تھا یہ گرم ہو گیا ہے اس میں میں ڈالوں گی دو کپ پاسٹا آپ کی مرضی ہے جس شیپ کا بھی آپ لینا چاہے جب تک پاسٹا بوائل ہو رہا ہے ہم نے بنانی ہے آمچور کی چٹنی بہت ہی کوئک اور ایزی ہے جھڑ پر تیار ہو جاتی ہے ہمیں چاہیے تقیباً ون تھرڈ کپ آمچور کا پاوڈر یا آم کا کچھے آم کا پاوڈر رو مینگو پاوڈر بھی سہے کہتے ہیں اس کے اندر میں جالوں گی ون کپ براؤن شگر اگر آپ کے پاس نہیں ہے آپ وائٹ شگر یوز کر لیں لیکن براؤن شگر سے اس کا ٹیسپ بہت اچھا آئے گا اب اس کے اندر میں ڈالوں گی 1⁄2 تی سپوون وائٹ سالٹ 1⁄2 تی سپوون بلیک سالٹ 1 تی سپوون چاٹ مسالا 1⁄2 تی سپوون بلیک پیپر 1 تی سپوون زیرا پاوڈر اور 1 تی سپوون ریڈ چیلی پاوڈر کشمیری ریڈ چیلی پاوڈر میں ڈال رہی ہوں ریڈ فوڈ کلر تھوڑا سا 2 سے 3 پنچ اس میں جائے گا 1 تی سپوون گرم مسالا اب اس میں دو سے ڈھائی کپ پانی ڈال کے میں نے اس کو اچھی طریقے سے مکس کر لینا ہے اور اس کے بعد اس کو میں نے ایک پین میں پکانا ہے گاڑا ہونے تک اس کے بعد چٹنی جھڑ پر سے چٹنی ہماری تیار ہو جائے گی مکسر ہمارا ریڈی ہے اب بس میں اسے پین پر ڈالوں گی اور ہائی کلیم پر اسے پکا لوں گی اور اس وقت تک پکاؤں گی جب تک یہ گاڑی نہ ہو جائے اور میں نے اس کو اس دوران مستقل چلاتے رہنا ہے تاکہ یہ نیچے لگے نہ بہت ہی جلدی یہ تیار ہو جاتی ہے تو پکاتے ہیں ایسے اور مستقل چلاتے رہنا ہے گاڑی ہونے شروع ہو گئی بہت جلدی جیسے یہ گاڑی ہو گی میں نے اسے اتار لینا ہے اور تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دوں گی اس کی آپ کنسسٹینسی دیکھ لیں یہ گاڑی ہو گئی ہے اس کے بعد آپ جب یہ تھنڈا ہو جائے آپ اسے کسی بھی جاملے ڈال کے فریج میں رکھ سکتے ہیں آرام سے آپ کا یہ رمضان میں کام آئی گی چلیں اس کو بھی ہم تھنڈا ہونے دیتے ہیں اب یہ دیکھ لیں تھنڈی ہونے کے بعد اس کی شکل کتنی مزیدار اور چھٹی مکسی کی یہ چھٹنی ہے جو کہ آپ صرف چاٹ میں نہیں اور بہت سی چیزوں میں یوز کر سکتے ہیں چلیں جی اب بناتے ہیں پاسٹا چاٹ بوائل پاسٹا بھی ریڈی ہے اس کو میں نے بول میں ہم پہلے مکسنگ بول میں ساری چیزوں کو ڈالیں گے میں نے ڈالا ہے بوائل پاسٹا اس کے اندر میں نے ہاف کپ چینکے ڈالے ہیں اگر آپ کو زیادہ پسندے ہیں آپ اپنے ٹیسٹ کے کم اور زیادہ کر سکتے ہیں میں نے ٹن کے کارن ڈالے ہیں اگر آپ کے پاس نہیں ہے آپ کارن کے جو دھانے ہیں بوائل کر کے ڈال لیں ہاف کپ اچھا اب جو ہارا مسالہ اور پیاز ہمیں چاہیے ایک میڈیم پیاز چاپ کی ہے دھنیا پودینہ باریک چاپ کی ہے جتنا آپ کو دل اچھا لگتا ہے ہری مرچ ہے لالواری شملا مرچ ہے جو میں نے باریک کٹی بھی ڈالی ہے کم زیادہ آپ کر سکتے ہیں آپ کو جس کا ٹیسٹ اچھا لگتا ہے اب میں یہ ساری چیزیں باریک اچھی فائنلی چاپ ہونی چاہیے اور انگریڈینٹ کی ساری ڈیٹیل میں نے ڈسکیپشن میں لکھ دی ہے اس کے بعد میں اس میں ڈالوں گی مسالے یہ دیکھیں بوائل ایک آلو کو میں نے بڑے آلو کو لے کے بوائل کر کے کیوں میں کٹنگ کر لی ہے 1 ٹی سپون سالٹ 1 ٹی سپون لال مرچ آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈین ڈال سکتے ہیں 1 ٹی سپون بھر کے میں چاٹ مسالہ ڈال رہی ہوں اب جو ہے وہ میں اس میں 1 ٹی بل سپون چلی گارلک پیسٹ کا ڈالوں گی کوئی سا بھی آپ اس کا لکھتے ہیں اچھا یہ ڈریسنگ ہے یہ لازمی جائے گی 2 ٹی بل سپون آلیو آل یا کوئی سا بھی گھر کا جو کوکنگ آلیو ہو لے ہیں اس میں آپ نے 1 ٹی سپون بلیک پیپر اور 1 ٹی بل سپون لیمن جوز ڈال کے اچھی طرح ان کو مکس کر لینا ہے اچھی طرح مکس کر کے یہ آپ کی بہت ہی اچھی ڈریسنگ تیار ہو جائے گی اور یہ آپ نے اس میں ڈال دینا ہے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آنے والا ہے املی کی چھتنی جائے گی اس میں میں ڈال لی ہوں تقریباً 2 ٹی سپون املی کی چھتنی کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں میں دے دوں گی اور یہ ہماری آمچوڑ کی مزیدار سی چھتنی میرے تو مو میں پانی آ رہا ہے بناتے وقت ہی جلی سے یہ ریڈی اور میں کھاؤں یہ میں ٹوڑیٹ پیبل سپون ڈال لی ہوں آپ کو زیادہ پسند ہو آپ زیادہ ڈال سکتے ہیں جھٹ پڑ سے یہ جو چارٹ ہے تیار ہونے والی بس اب مکس کرنا ہے مکس کریں گے اچھی طرح اور سرونگ بول میں ڈال کے سرف کریں گے بہت ہی مزیدار قسم کی جھٹ پڑ سے یہ تیار ہو گئی ہے چارٹ آپ اس رمضان میں ضرور بتائیں اور کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیں لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تو میں جا کے کھاتی ہوں اپنی جو پاستہ چارٹ اور آپ اپنا خیال رکھیں